اسلام علیکم ناظرین پرگرام درحقیت کے ساتھ آپ کا مضمان بلال احسن حاضر ہے ناظرین آج جب ہم یہ پرگرام کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم نے گشتافتے بھی دیکھا تھا کہ اس سے قبل جو ہے وہ بجٹ وفاقی بھی اور اس کے سترہ جون کو سندھ کا بجٹ بھی آ گیا اور اسی طرح آہستہ سندھ کے بات کے پی کے بلچستان اور پنجاب کا بھی بجٹ آ گیا ہم آج اس درحقیت پرگرام میں تھوڑا سا وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ کے حوالے سے کچھ اپنے مہمانوں کے ساتھ جو ہے کچھ تذکرہ کریں گے کچھ تفسر کریں گے اور کچھ ان کے اپنے رائے بھی لینے کی کچھ اچھ کریں گے وفاقی بجٹ جیسا کہ آپ سب کے علمے میں ہے کہ ملک کے تاریخ کا سب سے زیادہ خسارے کا بجٹ ہے یعنی چونتیس ہزار ارب روپے جو کہ تاریخ میں اس سے بڑا خسارے کا بجٹ کبھی بھی نہیں آیا صوبائی سطح میں جو خسارے کا بجٹ ہے وہ تقریباً اٹھارہ روپے کا ہے سوالی پیدا ہوتا ہے کہ تمام خسارے کا جو سبب ہے اس کو دونوں حکومتیں تاہیو وفاقوں یا صوبائی حکومتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر جو معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تاریخ انصاف کی حکومت کا یہ دوسرا وفاقی بجٹ تھا لیکن اس وفاقی بجٹ میں ان کو بھی ایک بہت زیادہ سیٹ بیک دیکھنا پڑا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی گروت انتہائی جو ہے وہ نشلی سطح پر آگئی جبکہ مختلف عالمی اعمالیاتی ادارے جو ہیں وہ مستقبل میں بھی پاکستان کی جو گروت ہے اس کو مائنس میں جانے کی جو ہے توقع رکھتے ہیں لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈان اور لوگ ڈان کی وجہ سے بھی جو ہمارے مختلف تاجر و سنتکار ہیں خاص طور پر ایس ایمیز جہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان پریشانی کا سبب بھی ان کا یہ ہے کہ ایک جانب تو ان کے بعد تجارت نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اور اس پر بعد وقفے وقفے سے جو ہے لوگ ڈان کیا جا رہا ہے جس میں کہ ایک نئی اصلاح اسمارٹ لوگ ڈان کی ہے اور اسمارٹ لوگ ڈان کی وجہ سے ہی ان کو سب سے زیادہ اس پر تحفظات بھی ہیں آج اس تاریخ کے پرگرام میں ہم پس منظر دیکھیں گے کہ کیا ہے کیا وجہات ہیں کہ ہماری حکومت وفاقی ہوئے صوبائی حکومتیں ہوئے ایک پیچ میں نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ایس ایمیز تاجر و سنتکاروں کے اپنی جو آرہا ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے وفاقی بجٹ کے حوالے سے بھی صوبائی بجٹ کے حوالے سے بھی اور لانگ ڈان کے حوالے سے بھی ہم تمام چیزوں کو ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے لیکن پرگرام کو شروع کرنے سے پہلے آج اس محفل کو جن مہمانوں نے سجایا ہے زینت بنایا ہے ان سے میں آپ کا تعریف کراتا چلوں میرے پہلے مہمان ہے شہجیل گوپلانی صاحب جو کہ آل کراچی سٹی تاجر اتاعت کے صدر میرے دوسرے مہمان ہے جاویش شم صاحب یہ جناب ہیں صدر کراچی ڈیویجن انجمہ تاجرانے سنت دونہ ازار کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشیف لکھ رہے ہیں ناظرین اس پرگرام کم تھوڑے تھا آگے بڑھائیں گے لیکن اسی طرح ناظرین چھوٹا سی رپورٹ دیکھتے ہیں رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کا وفاقی بجٹ تین ہزار چانسو سنتیس ارب روپے کے خسارے کے ساتھ سات ہزار ایسو سنتیس ارب روپے کا پیش کر دیا گیا جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں کسی بھی قسم کے اضافہ نہیں کیا گیا کل آمدنی کا تخمینہ چھے ہزار پانسو تیہتر ارب روپے جس میں ایف بی آر ریوینیو چار ہزار ناؤسو سنتیس ارب روپے اور نون ٹیکس ریوینیو ایک ہزار چھے سو دس ارب روپے شامل پبلک سیکٹر پروگرام کے لیے چھے سو پچاس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں دوسر جانب وزیرا سندھ نے مالی سال دوزار بیس اکیس کا بارہ سو اکتالیس آشاریہ ایک تین ارب روپے مجموعی خسارہ اٹھارہ آشاریہ تین آٹھ ارب روپے کا پیش کر دیا ترقیات کے لیے بائیس سو باتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کل ٹیکس وصولی کا تخمینہ بارہ سو بائیس آشاریہ سات پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وفاقی بجٹ کی طرح کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن صوبائی سطح پر ایک گریڈ سے سولہ گریڈ تک کے سرکاری ملازمین کے لیے دس فیصد جبکہ سترہ سے بائیس گریڈ تک کے لیے پانچ فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے موجودہ مالی سال کرونا وارس کی وجہ سے حکومتوں کو دباؤ کا سامنا تھا جس کی وجہ سے ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا بجٹ پر تاجروں اور سندکاروں نے ملاجلہ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے ایس ایمیس وفاقی بجٹ سے زیادہ کرونا وارس کی وجہ سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے حکومت کی جانب سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقیم کی جاری ہے لیکن کے الیٹرک نے ہر برس کی طرح موجودہ برس بھی گیس اور فرنس آئل کی کمیابی کا رونا رو کر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ٹیکنیکل فالٹ کا نام دے کر شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے عوام کا گھروں میں رہنا دو بھر ہو گیا ہے مالی سال ایس ایمیس وفاقی بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارے اپنے ایس ایمیس میں جو تحفوظات پائی جاتے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز شریف گپلانی صاحب سے کروں گا شریف گپلانی صاحب آج آپ نے پریس کانفنس بھی کی اس پریس کانفنس میں آپ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی کچھ تحفوظات کے اظہار کیا ہے تو کیا سولتا ہے لیزو سمارٹ لوگ ڈاؤن جو حکومت نے کیا ہے سندھ حکومت نے پہلی بات تو یہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جب پچھلی دفعہ جب لوگ ڈاؤن کیا تھا جب بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا اور دو ماہ بند ہونے کے بعد مجبوراً مارکٹ ان کو کھلنی پر گئی آج بھی جو انہوں نے حرکت کی ہے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہے اس میں صرف اور صرف مارکٹس بند کرائی گئی ہیں اور کسی قسم کا کوئی اور لوگ ڈاؤن نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی مومنٹ رک گئی ہے تو مومنٹ صرف یہ رک گئی ہے کہ دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں باقی کوئی کسی قسم کی مومنٹ نہیں ہے رکی بھی نہیں ہے نہیں تو وہ تو کناتے وغیرہ لگا دی ہیں علاقے سیل کر دی ہیں کچھ بھی نہیں ہے کناتے لگی بھی ہیں کناتے اٹھا کے لوگ آ بھی رہیں جا بھی رہیں تو وہ سیکیورٹی وغیرہ نہیں پرس اگرہ کسی قسم کی کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف ایک اور سیڈی ایڈیا جو کہ آپ کے کاروباری حب ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے معاشی طور پہ سنگ گورنمنٹ لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ پھر دباؤ دالنا چاہ رہی ہے تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہمیں یہ تو بالکل فیکٹ بات ہے اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ آنا چاہیے اور انہوں نے ہم یہ کہا تھا کہ ہم ریسی ڈینشل ایڈیا کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈاؤن کیا ہے جو انہوں نے پہلے فیڈر دیا اس کو بند کرنا تھا تو اس کو بند نہیں چاہے اس کو بند کر دیا پھر اسسسٹن کمیشنر صاحبان ڈپٹی کمیشنر صاحبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کونسا ایریا بند کرنا ہے کونسا کھولنا ہے انہوں نے ایم ایجینہ روڈ نہیں دو 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 کمیشنر کارچی کی طرح سے نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے اس میں تمام کی تمام چیزیں جو منشن ہیں اس میں ای ایجینہ روڈ پورا منشن نہیں تھا نہیں نہیں وہ تو پارٹلی ہے لیکن انہوں نے ایم ایجینہ روڈ پورا بند کر دیا بندر روڈ آپ کا ایم ایجینہ روڈ آپ کا جامہ تک وہاں سے ٹاور سے پورا بند کر دیا جبکہ ضرورت نہیں تھی کچھ مارکنٹ ایسی تھی جہاں پہ لوگوں کا آنے جانا بھی کم ہے ویسے کی کارو بانڈ نہیں ہے ایک تو یہ دوسری بات فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بات آپ کے سامنے بات کی تھی کہ تین ماہ کے بل چھوڑ رہے ہیں اس کے باوجود اس ماہ جو بل آئے ہیں جو آل سٹی ایریہ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ مکان دس سے پندرہ ہزار روڈ پہ قرائے کا مکان ہے دو کمرے کے مکان کا بل ستائیس ہزار روڈ پہ آئے اور آپ دیفینس کا بھی دیکھیں کہ ارتیس ہزار روڈ دو کمرے کے مکان کا بل ارتیس ہزار روڈ پہ سمینک آئے ہیں آپ کا فیول ایڈجسمنٹ چارجز جو لے رہے ہیں فیول کی قیمت انٹرنیشنل لیول پہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے بہت کم ہے پینتاریس دولر پہ جب فیول کی قیمت آ چکی ہے تو آپ کو اس کی سبسیڈیز آپ گورنمنٹ کو جاری ہے ساری یہ کراچی لکپک کو جاری ہے عام آز آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس وقت لوگوں پہ معاشی بہت دباؤ ہے حکومت پہ معاشی دباؤ اپنی جگہ ہے لیکن عام آدمی پہ معاشی دباؤ بہت ہے نہ وہ گھر کا قرائے دے سکتا ہے نہ وہ بجلی کا بل بھر سکتا ہے نہ وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیض دے سکتا ہے اس میں حکومت کو سبسیڈرائز نہیں کر رہا ہے کم سے کم جو جنوین بل ہے وہ تو نہیں ہماری باتیں کوئی سننے کو اس وقت کہیں تیار نہیں ہے ہم بہارہ دفعہ بولتے رہتے ہیں لیکن ہماری گردن سب سے پتلی ہے اسی کو ہی حکومت چاہ سن گورنمنٹ ہو چاہے فیڈل گورنمنٹ ہو وہ دبات کیے لیکن یہ دو جولائی تک کے لئے لوگڈاؤن کیا گیا دو جولائی کے لئے لوگڈاؤن کیا گیا تو دو جولائی تک آپ اس ایریا کو کس طرح کورونا وائرس سے آپ یہ تو بتائیں تین مہینے میں آپ نے کونسے سرکاپ کے پر اکھار لیا ہے کونسا کام آپ نے کر لیا ہے کونسا آپ نے کرونا وائرس کو کوروڈ کر لیا ہے کوئی چیز تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے اگر دو جولائی کو پھر آپ پندرہ دن کے لئے آگے جائیں گے پھر آپ کہا کرے ہوں گے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کا پروگرام کیا ہے کوئی آپ کے پاس جامعہ پولیسی ہے کوئی چیز آپ نے ہم نے کونفیڈنس میں نہیں لیا آپ کسی چیز کو سپورٹ نہیں کر پا رہے گورنمنٹ کا جو موقف ہے گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عوام نے اور تاجروں نے جو اسو پیس پہ عمل درامت کا وعدہ کیا تھا وہ اسو پیس پہ آپ لوگوں نے عمل درامت نہیں کیا چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ کاروباری اداری ہو اب ان علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز زیادہ آ رہے تھے جس کی وجہ سے سیلیکٹڈ طور پہ جو انہوں نے مختلف یونین کانسل کو انہوں نے بلوک کیا اور وہاں پر سمارٹ لاؤگڈون جو ہے انہوں کا نفاظ کیا ہم مان لیتے ہیں جو حکومت بول رہے ہم مان لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں ایسو پیس پہ کہاں عمل ہو رہے ہیں کیا کمیشنر آفیس میں ہو رہے ہیں کیا سرکاری کسی میکمے میں ہو رہے ہیں کیا پولیس سٹیشن میں ہو رہے ہیں کیا تھانے میں ہو رہے ہیں کیا پولیس موبائل کے اندر ہو رہے ہیں بھائی آپ موٹیویٹ کرو گے آپ ایجویٹ کرو گے ہیں میں تھوڑی ایجویٹ کرنے جاؤں گا میں دکاندار ہوں میں اپنی دکان سمال ہوں اپنے سٹاف کو سمال ہوں اپنے گھر کو دماؤ لو اپنے بچوں کو دیکھیں تو آپ اپنے دکان پر بھی اس کو کچھ پر عمل کر سکتے ہیں لیکن جس جگہ پر عمل ہو سکتے ہیں وہاں عمل ہو رہا ہے سارے چھے سو روپے سات سو روپے کا ڈبا روز ایک دکان در نہیں اپورٹ کرتا ماس کا آج اگر آپ بات کرتے ہیں چار پانچ آدمی دکان کے اور خود چھے سات آدمی تو ہم ہو گئے تین چار پانچ آدمی گھر والے ہو گئے تو روز ماس تو آپ چینج کرنا ہے اب یہ آپ کی بنیازی ضرورت ہو چکی ہے آپ سارے چھے سو سو جو ڈائی سو روپے کا ماس کا ڈبا تھا سارے سات سو روپے کا ماس کا ڈبا ہو گیا ہے آپ بیس ہزار روپے کا صرف ایک ہمارا یہ خرچہ بڑھ گیا سارے چار ہزار روپے لیٹر آج آپ کا سینٹائزر آ رہا ہے اچھی کو لیڈی کا آپ آپ کو کوئی ہفتے میں ایک لیٹر چاہیے ہم پھر بھی کر رہے ہیں جو دو ہزار روپے کا انفراریٹ تھرمومیٹر تھا آج سات آٹھ ہزار روپے حکومت نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا نہیں نہیں انفراریٹ تھرمومیٹر کے اوپر سیستیس وغیرہ سب ختم کر دیا ہے انفراریٹ تھرمومیٹر کے اوپر ٹیکس لگا ہے میں اس کی جیڈی بھی آپ کو جیڈی کل صبح دے دوں گا جو لیٹسٹ کلیر ہوا ہے اس کی گھوٹ دیکلیریشن کی جیڈی میں آپ کو کل صبح دے دوں گا کہ وہ اس کے اوپر بہتدار ٹیکس لگا ہے حکومت کوئی جگہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جہاں سے پیسہ کم ہو سکتی ہو اس نے صرف اسے آنوں سے پیسے لگا ہے مطلب یہ کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جو آپ کے سمارک لاب ڈاؤن کی جسے سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے کرونا کی وجہ سے پیٹ بھرے گا تو چلے گا کرونا تو ہمیں اس بات میں نظر آ رہا ہے جو لوگ ڈوب رہے ہیں جن کا کوروبہ ڈوب رہے ہیں جن کے معاملہ ڈوب رہے ہیں آپ یہ چیز دیکھیں موتنداز کے اندر بیس سے پچیز پرسنٹ دکانے کھالی ہو گئی ٹیکسٹیل پیازہ میں پندرہ پرسنٹ دکانے کھالی ہو چکی ہیں لوگوں نے دکانے کھالی کر دی ہیں میرے میں ایک بات یہ بتائیں جو لوگ وہ دکانے کھالی کر کے گئے ان کے گھر کا کیا آل ہوگا اس کی کی دیکھو فکر ہے اسٹیٹ کو اگر ہماری جان کی فکر ہے مال کی فکر ہے تو اسٹیٹ ہم نے کب منع کیا ہے ہم نے دیکھی بات بولی نا آپ ہمیں امداد مت دیں آپ ہمیں لون دے دیں اور کلیکٹریل لون دیں سیکیور لون دیں تو ری فائننس تو کیا نا اسٹیٹ بینک میں کس کو کیا ری فائننس صرف اور صرف ری فائننس سکیم تو دی نا تین پرسنٹ سکیم پہ آپ ان سے قرض لے سکتے ہو نہیں ہمارے لیے نہیں ہو وہ صرف اور صرف ان کے لیے جو انڈسٹری چلا رہے ہیں جنہوں نے ای او بی آئی کے اندر اپنے ملازیم کو ریجسٹر کیا ہوا ہے ان کے لیے تاجر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لیے دکاندار کے جو امپلائز ہوتا ہمیں تو ای او بی آئی میں ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے ای او بی آئی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس جو سٹاف کام کر رہا ہے ان کے دنکھیں ہی نہیں ہوتی ہمارے سٹاف دس مہینے ہوتا ہمارے پاس کام کرتا ہے جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہمارے پاس دو مہینے تین مہینے کرتا ہے اس کے بعد ہو جانا کہ کوشش کرتا ہے انڈسٹری جانے کی ہمارے پاس جو مجبوراں کام کرنے آتا ہے ہمیں سکل لیبر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سکل لیبر والے کام تو سیل منٹ خود ہیں تو ہمارے پاس یہ وی آئی معاملہ ہمارے پاس امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ وی آئی جس کے پاس ہے ان کو بھی آپ دیکھیں ان فیکٹریوں میں سکسٹی پرسن فورٹی پرسن لیبر تو انہوں نے فارق کر دی اپنی جو تھے کے کے اوپر دی اور مزید کر بھی رہے ہیں مزید کر بھی ہیں جاویش حم صاحب جی سر شرجیل گوپرانی صاحب تو بہت زیادہ مطلبی ہے کہ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حقیقت کے اسمیس کافی پریشان مقدار آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت جو اس وقت دوبارہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اور کر رہی ہے مختلف یونین کانسلس میں جا رہی ہے ابھی آپ پرگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے بتا بھی رہے تھے کہ ہم اس مقصود علاقوں میں مزید بھی ہو رہا ہے اور ہم کمیشل کراچی سے بھی بات کرنی کوشت کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ پندر دن کے لئے جبکہ ورلڈ ورلڈ ڈبلو ایچو نے کہا کہ پندر دن کے لئے لاغ ڈاؤن کریں پندر دن کے لئے کھولیں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ کافی ٹائم سے جب سے مارچ سے یہ لاغ ڈاؤن کے مسائل آئیں کرونا کے مسائل آئیں ہم اور آپ کئی نیچستے کر چھوئے بلکل صحیح شہجل بھائی کا اپنی جگہ اس سے ہونا بلکل بجائے اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ کراچی کا تاجر ملک چلاتا ہے اس بات کو ہم بار بار کہتے ہیں نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے مسائل یہ ہیں کہ لاغ ڈاؤن آپ نے شروع کیا تو تاجروں نے ہم سب نے بیٹھ کے ان میٹنگوں میں یہ کہا کہ جناب پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ عوام کو اویڈنس دیں کہ ان پر جرمانہ لگائیں کہ وہ مارکس کا استعمال کریں سینیٹائزر کا استعمال کریں گھر سے کم نکلیں آج تین ماہ گزرنے کے بعد آپ نے جرمانے لگانے شروع کریں اس کا مقصد وہ جو امواد ہوئی ہیں ان کی ایف آئی آر ان صوبائی وزراء پر اور تمشنر کراچی پر کٹنی چاہیے انہوں نے اتنی دیر سے کیوں اپنے ادارے کے لوگوں کو کہا کہ جناب آپ ایف آئی آرے کٹیں آپ لوگوں کو جرمانے کریں گرفتار کر کے بند کریں اس کا مقصد آپ نے پلیننگ کراچی کو تباہ برباد کرنے کی سادش کی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیوں کیا گیا ان کو پتا تھا کہ اگر کراچی بیلڈ ہونے شروع ہو گیا تو کراچی اپنے بیماروں کو بھی سمحل لے گا باقی پاکستان کے لوگوں کو بھی سمحل لے گا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ملک دشمت حکومت ہیں نہیں جی ملک دشمت حکومت نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن ایسی سادش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مروایا جا رہا ہے کیوں نہیں آپ نے تین مہینے یہ بہت اہم سوال ہے لیکن بے خیال ماسک ماسک کے لئے تو حکومت شروع سے کہہ رہی ہے نہیں جی ماسک آج کیوں جنرہ نہیں لگا ہے تین مہینے پہلے کیوں نہیں لگایا اس لئے کہ جب آپ دیکھئے جرمانہ اس وقت جاتا ہے جب آپ کسی کی بات نہ مانیں یا کسی کی بات کو نہ سنیں یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے لیکن میں اور آپ کہاں مان رہے ہیں پہلے دن سے عوام نے اس کو بالکل نظرانداز کیا کرونا نہیں ہے جب آپ فرنڈ پہ آکے نہیں بات کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے اب لوگ مرنا شروع ہیں تو لوگ سمجھنا شروع ہیں آپ نے اب جرمانہ نہیں لگا دیئے اس وقت لگا دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ شرجل بھائی نے جب یہ بات کی کہ لاکڈاؤن کے اندر کنات لگا گیا اندر کرٹٹ کھیلا جا رہا ہے دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ لائنوں میں بغیر آج میں آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام جہاں تین دن پہلے کچھ لوگ شہید ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے اور ہماری افواج پہ حملہ کیا جی جی لیاقتباد میں وہاں پر آج کی سورٹیل میں آپ کو ویڈیو دے دوں کہ لوگ ایسے مل کے کھڑے ہوئے تھے اور کوئی ایسو پیس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا نہ ماس کا استعمال تھا نہ لوگ لائنوں میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیار ہیں ہم حکومت کے ہر اچھے اقدام کے لئے تیار ہیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار کراچی کا کمیشنر ہے اور وہ صوبائی وزرہ ہیں جنہوں نے اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروائی اگر اس وقت جرمانے لگا دیتے ہیں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں گاڑیوں سے اتارتے ہیں تو آج سورٹیل دوسری ہو لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ پھر اگر یہ تفتیق کی جاتی شروع میں تو لقینی طور پر ناظرین وہ ایک بغاوت والی اور ایک غصے والی کیفید پڑھ جاتی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ابتدا میں ہمارے عوام نے لوگوں نے کرونا وائرس کے حقیقت کو سمجھائی نہیں بلکہ ہم اسے سمجھتے رہے کہ یہ دشمن کی پھیلائی بھی افوہ ہے لیکن بہرحال یہ حقیقت تو ہے اور اس کا اندازہ ہمیں ہو بھی رہا ہے اور ہمارے تاجب راہدی جو بیٹھے ہیں یہاں پر ان کی اپنی باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ پریشان بھی ہیں کہ بہت زیادہ سختی ہوئی تو یقینی طور پر کاروبار کا بیرہ میں منفی اثرات مرتب ہوں گے یہاں پر میں ایک چھوڑا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گا تو یقینی طور پر ہم کمشہ قراجی سے بھی بات کرنی کوئش کریں گے کہ آئندے کے لئے مزید حکومت کے کیا علاہ عمل ہے ساتھ رہیے گا السلام پر ناظرین وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل جاویشم صاحب جو ہے وہ اپنی کتھا سنا رہے تھے کہ اس ایمیز کی جانب سے جو بھی کہا جا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یا لاکڈون ایک نئی اسطلاح سمارٹ لاکڈون اسمارٹ لاکڈون میں جو قناتے لگا دی گئی ہیں تو کیا دودھ کی دکان کلی رکھنے کی اجازت ہے یا بچے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یا محلے کے لوگ گیدنگ لگا کے بیٹھے ہوئے تو کیا اس کی اجازت ہے اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ ہمارے یہاں پالیسی خراب ہونے کی وجہ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پہلے ڈیڑھما جو آپ نے روڈو پہ کھڑا رکھا تو اس کی ویسے آج وہ میرے لائن پہ کمیشل کراچی ہے میں پہلے ان سے بات کرلوں پھر اس کے بات سی بات کرلیں گے سلام علیکم سر آپ میری آواز سن سکتے ہیں اچھا آپ اپنی گفتی کو جا رہے وہ سورٹیال اگر آپ اس وقت نہیں کرتے تو آپ نے روڈو کو بلوک کر دیا تھا لیکن اس وقت بھی گلیاں کھلی ہوئی تھی ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کرفیو لگا دیں آپ لوگوں کو بند کر دیں دیکھیں اربو روپے باٹھ دیئے گئے ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں پتا چلا کہ کہاں گئے اگر اس وقت چند دنوں کے لیے راشن دے کر چند ہزار روپے دے کر لوگوں کو گھر میں ہم قید کر لیتے بند کر دیتے لائنٹا آگے دوبارہ سلام علیکم سر جی سلام علیکم کمشن صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کمشن صاحب یہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مختلف ڈسٹرک میں یونین کانسل کو جو منتقب کر کے جو لاکڈون کیا گیا ہے کیا اس کے جو مزید اس میں وسط کا اندازہ ہے کہ اس میں مزید بھی آپ یو سیز کو جو ہے لکاؤٹ کر رہے ہیں کہ محببی لگانا چاہیے یا ان کے ابھی تک کوئی پوزیٹیو ریزرٹ آئے دیکھیں جی اس کا پوزیٹیو سائٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کافی شہروں میں اور ایون کراکی میں ابھی ہماری ملیر سائٹ پہ اب وہ انفیکشنز جو پہلے بڑھ رہے تھے اب جو ہمیں ریپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں میں اب انفیکشنز جو تیزی سے اوپر جا رہے تھے اب ان کی وہ تعداد تھوڑی کم ہوئی ہے جو ظاہرہ رہا سا پوزیٹیو فائدہ ہوگا لیکن 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 سی کہ اگر ضرورت پڑی اور کہیں کیسز زیادہ بڑے تو ہو سکتا ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے ابھی ہم نے یونین کانسلز پوری نہیں کیے کچھ حصے یونین کانسلز کے کیے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر یونین کانسلز میں اگر زیادہ انفیکشن ہوگا تو پوری یونین کانسلز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیکن اس میں ایک چیز بھی جو ہے جو ہمارے اپنے لوگ بھی کہہ رہا ہوں ہم نے بھی دیکھا کہ جو کناتے لگائے گئی ہیں جو اسی چیزیں گئی ہیں اندر کی دکانیں ساری کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی گیدرنگ ویسے ہی چل رہی ہیں بچے اب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اس کی جانب کچھ توجہ ہے کہ کچھ لوگ اینفورسمنٹ ایجنسیز جو ان کی طرف تھوڑی سختی کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں رہے ہیں باہر نہ لکھیں اس میں آپ دیکھیں ہر چیز ایک پولیس کا بندہ ہر جگہ لوگوں کو کرکٹ کھیلنے سے منہ کرے ان کو باہر نکلنے سے منہ کرے اس میں ہمارے اپنے لوگ اور اس میں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں میڈیا اس میں بہت پوزیٹیو رول پلے کر سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ اویرنس لے کے آئے اس میں وہ حکومت کا ساتھ دیں اور جو ایک پالیسی جو ایس او پیس بنائی ہے اس پر عمل کریں مارک پینیں اور اس کے بعد سوشل ڈسینسنگ کریں اور یہ چیز ہے آپ یہ جس میں میڈیا بہت پوزیٹیو رول پلے کر سکتا ہے اور میں آپ سے یہ روپیس کروں گا کہ پلیس اس میں ہماری مدد کریں اچھا سر یہ مجھے بتا دیجئے گا تھوڑا سا کہ کیا ایس او پیس پہ جو دکاندار یا جو بھی ادارے عمل نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کروئی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے یا مزید مستقبل میں کیا کروئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کل بھی ہم نے کافی کچھ یہ ریسٹورانٹس اور یہ کچھ ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کر رہتے بہدر آباد سائٹ پہ بند کیے ہیں آج بھی ان پہ ایکشن ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سات بجے کے بعد کافی سرک لاؤن ہے اور ابھی میں خود تھوڑی دیر پہلے ایک شہر کا اگراؤن لگا کے آیا ہوں تو پورا تارک روڑ بہدر آباد اور یہ پہ ووٹنگ بیسنگ یہ ہر چیز بند ہے اور یہاں آپ کو ایسے ریسٹورانٹس کھولے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور اس پہ ہم نے اب کافی سکتی کی ہے اس کو انفورسمنٹ اچھا یہ جہاں سمارٹ لاؤن جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کے ایک شکایت یہ کہ K-Electric جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کر رہی ہے اس لوڈ شیڈنگ کے بیسے لوگ گھروں میں نہیں رہ رہے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں تو کیا K-Electric کی جانب سے بھی آپ نے کوئی ان کی ان کی انتیمیت کیا وہ ہے اگر کہیں ہیں میں بھی کوئی پاورٹ ہو کچھ ہو لیکن یہ کوئی بیڈلی نہیں لانی لیکن کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گے لیکن یہ ہم چاہے کر لیں گے اگر کہیں ہوا تو کئی ایک ٹکپ کیا جا سکتا ہے سار یہ ذرا شجیر گپلانے آپ سے پوچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کمیشنر صاحب یہ دیکھیں ایم اے جنارور جو آپ نے بند کیا ہے اسپیشلی جو کلود مارچرز ہیں ساری یہ ریسیڈنچل ایریا تو ہے یہ ٹوٹل کمیشنل ایریا ہے اور یہاں پہ تو جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ایسا کوئی کیس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا کرونا کا اسپیشلی آپ جیزے آرم مارکٹ ہے ٹائٹنل پلازہ ہے موتنداز ہے لتیف کلاد مارکٹ ہے اکبال کلاد مارکٹ ہے یہ پورا آپ ساریڈنچل کا ایریا دیکھنے تو یہاں پہ تو کوئی کیس ریجسٹرڈ نہیں ہوا جس کو آپ کرونا سے بول سکیں اور کوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر کوئی جو ہے بیلڈنگ نہیں ہے یہ ٹوٹل ہنڈیٹ پرسن پیور کمیشنل ایریا ہے اور اس کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا دیکھیں جی اب جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے یہ مقصد نہیں کہ جیزی گھر کے اندر ہو جو ایسی جگہ ہیں جو مارکٹ جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور اس جگہ بھی جی جو بیماری اور بابا اس جگہ سے پھیلی جا سکتی ہے وہ وہاں سب سے زیادہ سپریڈ ہوتی ہے تو اس کو دیکھا گیا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ زیادہ تر پوزیٹیف تھے اور یہ مارکٹ آپ دیکھیں گے مارکٹ پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے یہاں مارکٹ پر کوئی ایسی اوپی پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا تو انلی ریزن ہے کہ ہم وہاں ظاہر ہے ہزارہ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں سبل نہیں کر سکتے تو اس کا بیس یہی آپشن تھا کہ اندگاؤں کو بند کیا جائے تاکہ لوگ نہ یہ جوان ہو نہ بازار میں آئیں اور نہ یہ بابا پھیلے لیکن سر یہ مینڈ روڈ کی دکانیں بند کرا دی اور پیچھے گھلیوں میں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں آپ کے جو پتھارے لگے ہوئے ہیں اور وہ مارکٹ آپ دیکھیں آپ تو میڈیا نے بھی کل بھی دکھائی کہ جوڑیا بازار گھجور بازار اس ایڈیا میں پتھارے جس طریقے لگے وہاں پہ تو ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ ہی ہماری مدد کریں مدد کر سہی کر رہا ہے اگر آپ کیمپین چلائیں میڈیا پورا کہ ان لوگوں کو سمجھائے کہ یہ انہوں نے نہیں لگنا اور اس طرح سے انہوں نے آکے بازاروں میں نہیں آنا بغیر مارکٹ کے باہر نہیں نکلنا تو اس میں جی we need your help اور اس میں پلیز ہمارا یہ میڈیا سے میرے گزارش ہے کہ پلیز ہماری مدد کریں نہیں بالکل سر ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں اور ہم اسے لئے ہائلائٹ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت جو اچھے کام کر رہی ہے اس اچھے کاموں کو ہم آگے بھی دکھائیں ہم آپ کو دکھائیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ یہ کمشل کراچی طیف تخار شلوانی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت جو بھی اقدام کرتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شاید ایک ہماری فطرت بھی ہے کہ ہم کبھی بھی حکومت اور عوام کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آسکتے حکومت کی اپنے مطمئنظر ہوتا ہے عوام کی اپنی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاویش حم صاحب کہ ہم لوگ بڑے لا پروہ بے پروہ لوگ ہیں بے پروہ لا پروہ یا بے پروہ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ادارے اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو تاجر بھی نہیں لے سکتا عوام کے اوپر آدائی مہین پہلے دن سے بہت کم چلی ہے آپ پون تو چلا رہے ہیں اس کو ذہنی طور پر منتشر تو کر رہے ہیں جاویش حم صاحب لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے کرونا کے حوالے سے جتنا میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں اس سے لوگ کوفت بھی آگئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میڈیا دیکھنا چھوڑ دو تاکہ آپ بیمار نہیں ہوگے ورنک اتنا زیادہ کہ تعداد بڑھ رہی ہے اتنے ہسپتالوں کی یہ صورتحال ہے فلاک یہ صورتحال ہے تو یہ تو یہ کہ مہین تو چل رہی ہے کوڈینیشن کا گئے پا رہا ہے کچھ ڈی سی سیون میں نام نہیں لے رہا ہوں وہ اپنے دفتر سے نکالی نہیں رہے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم بھی تو فرنڈ لائن پہ کھیل رہے ہیں آپ بھی تو فرنڈ لائن پہ گلیوں میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں آپ کی زندگی نہیں ہے آپ کے پیچھے فیملی نہیں ہے کیا وہی زندگی لے کے بیٹھیں دیکھیں ہمیں سب کو اس ملک کو بچانا ہے اس عوام کو بچانا ہے ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف جن کو سلام ہے کہ وہ اپنی زندگیاں بار بار لگا رہے ہیں اور بار بار زندگی گوارے ہیں ملک سے کرنا ہے ہمیں کردار ادا کرنا ہے ہمیں روڈ پہ آنا ہے آپ آئیں اسوسیشن سے ملیں ہم آپ کو سینیریو بتائیں گے صورتحال کیا ہے اچھا بات یہ ہے کہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو سینیریو بتا دوں کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ کیا عوام میں ہمیں اپنی بھی خود بھی ایک ذاتی مدد ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ضروری ہے کہ کسی اور کی کہنے پہ ہم اپنی بھی خود بھی جو ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں آپ نے جو بیریٹ لگا ہے وہاں پہ آپ کے ملین آفر چلے میں بیرا بریک لے لو بریک لینے کے بعد جو وہ واپس آئے میں دیکھیں مزید گفتگو کریں کہ ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹا سا ویلکم بریک ناظرین پروڑیم درخیقے میں ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کے پاس وقف میں جانے سے قبل ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے کرونا وارس کے حوالے سے لیکن میں تھوڑا سا جو اس بات پہ آپ لوگوں سے یہ بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہی کہہ رہے تھا کہ جناب کہ تمام کی تمام جو ہے وہ اویڈنس جو حکومت پیدا کرے اور تمام کی تمام چیزیں جو وہ انتظامیاں کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے کچھ ذمہ داری عوام کی بھی ہے کچھ ذمہ داری جو ہے وہ اس ملک کے باشندوں کی بھی ہے عوام نے اپنی ذمہ داری جتنی پوری کر سکتے لیمکان کر سکتے تھی پوری کی ہے آپ عوام کے اوپر بورٹ تو دیکھیں سالح کام تو عوام نہیں کرنا ہے حکومت میں تو سیفورتی ٹیکٹ کلیک کرنا ہے میں جس پر مارکیٹ کھلا میں مارکیٹ گیا کیمرے لے کے میں مارکیٹ گیا میں مارکیٹ گیا میں نے عوام سے پوچھا مجھے ایک بھی بندہ جو تھا اس نے مجھے بہت ہی کم بندے مجھے ماس لگایا نظر آئے اور جس سے آپ ماس کا پوچھیں تو ان کا کہنا تھا کہ کرونا ہے ہی نہیں نیچرلی جو لوگوں کا ذہنوں میں تھی کل کا سہوے ہے ایک چینل کا بڑے چینل کا کہ ٹوئنٹی سیون پرسن لوگوں نے مانا ہے کہ کرونا ہے سیونٹی تری پرسن لوگوں نے مانا ہی نہیں ہے میرے ساتھ بھی رائے تھے موجود ہے ناصرین جعوید بلوانی صاحب جعوید بلوانی صاحب جعوید بلوانی صاحب کے ہے اور جعوید بلوانی جو ہیں وہ چیئرمن بھی ہیں آل اندسل الائنس فورم کے بھی اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم السلام بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت ہی مختصر میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف آپ سے بجٹ جو آیا وفاق کا بجٹ اس وفاق کے بجٹ پہ آپ لوگوں نے بڑا رییکشن دیا بڑا زیادہ آپ لوگوں نے اس پہ کچھ کومنٹس بھی پاس کیا آج بھی فیڈریشن میں آہوز میں بجٹ کے حوالے اس پہ انہوں نے اپنے سمام جو چیزیں پیش کی کیا ہوا اس بجٹ میں آپ کے اپنے تمام جو مطالبات تھے وہ تسلیم ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بجٹ تو ایسا اس دفعہ بنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک روم کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کچھ گھنٹوں میں بجٹ بنا دیا ہے اور کچھ مختصر لوگوں نے اس فرس ٹیم بجٹ ہے جس کی اینوملی کمیٹی کے اندر بیس پچیس سال سے میں اسلام آباد جاتا ہوں اس اینوملی کمیٹی کے اندر جتنے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے اتنی آج تک نہیں آئی کسی بجٹ میں نے سنایا کہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگوں نے ریکویسٹ بیچی ہے کہ یہ یہ اینوملی سے ان کو صحیح کر تو اتنی اینوملی کبھی بھی کسی بجٹ میں میں نے بیس پچیس سال میں نہیں دے اور پھر یہ بجٹ کے اندر کوئی بھی انہوں نے ایسی جسٹیفیکیشن نہیں بتائی کہ یہ پریونیو کس طرح کلیکٹ کریں گے ان کا لانس بجٹ کم کرنے کے باوجود بھی پورا نہیں ہوا مجھے جاوید بلواری صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کا زیرو ڈیٹڈ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا اس مطلب زیرو ڈیٹڈ جو آپ کہہ رہے تھے یہ پانچ انڈسٹری جو اس کو زیرو ڈیٹ کہا جاتا زیرو ڈیٹڈ تو نہیں ہوا اور میں خیال میں تاریخ کا سب سے زیادہ خسارے والا بجٹ ہے جو کہ چونتیس سو ارب روپے ہے تو سوال یہ پہ دوتا ہے کہ ان تمام خسارے میں جانے کے بعد کیا آپ کا یہ مطالبہ اب جائز ہے کہ زیرو ڈیٹڈ کیا جائے دیکھیں زیرو ڈیٹڈ تو نو پیمنٹ نو ریفنڈ جی ایکسپورٹ کے اوپر دنیا میں کہیں بھی سی اسٹیکس نہیں ہوتا وہ واپس دیا جاتا ہے سمجھے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پیمنٹ ڈیہنگ کر سکتے تو اس بھی آپ ہم سے دان لیں اس دفعہ بھی انہوں نے جب لاس ٹیم بجٹ میں آناؤنس کیا تھا تو پرائم ایسٹر ایران خان صاحب اور کومرس کے ایڈوائزر اور فائننس ایڈوائزر اور شبر زیدی سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے اور گورنر سٹیٹ بھی جب انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں کہ آپ کی شیپمنٹ جائے گی اور ہم آپ کو فورن پیمنٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد سات مہینے تک ایک پیسے کی پیمنٹ چھے سات مہینے تک پھر انہوں نے آگے فیبری میں آگے پیمنٹ شروع کی سمدھے اور آج بھی ہماری سکسٹی پرسن پیمنٹ جن کے پاس سیل ٹیک کی مد میں رکھی ہی ہے کیونکہ ہماری ریکویڈیٹی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے بزنس کم ہو جائے گا اور جو پورونا کی لئے سے یہ کہتے ہیں دنیا کی جو ایکسپرٹ ہیں ایکسپرٹ ہیں جی جی وہ کہتے ہیں کہ چالیس سے پچاس پرسن بزنس کم ہو جائے گا دنیا کا ٹھیک ہے اب چالیس سے پچاس پرسن جب دنیا کا بزنس کم ہوگا جی جی تو اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں جو بھی ٹیکسٹیل کی انڈسٹریز ہے اس کی فیکٹری کی جو کیپیسٹی ہے وہ چالیس سے پچاس فیصد کم پروڈکشن کرے گی جی جی بالکل جب چالیس سے پچاس فیصد کم پروڈکشن کرے گی تو آپ پروڈکشن جب کم کرتے ہیں تو آپ کی کوس آف ڈرین بزنس بڑھ جائے گی اس وقت جانب ملوانی صاحب اس وقت تو بیسے بھی یہ کرونا وارث کی وجہ سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایک لانگ ٹائم کے لیے تویل وقفے کے لیے میرے خواہل ہے کہ معیشت جو ہے اس کی گروت بہت کم نظر آ رہی ہے اور دوہزار اکیس میں میرے خواہل سمجھتا ہوں کہ دوہزار بیس تک آخر تک دسمبر تک میرے خواہل میں کوئی گروت تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تدھیاں کے اندر جو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بکٹی بکٹی ہیں ایک اس کا مندہ نہیں آتا پاکستان کی خوش خدمت ہی یہ ہے کہ پاکستان کی پاس جو آئیٹمز ہیں نا اس کا مندہ نہیں آئے گا ملے ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی بات ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جب دنیا کی demand کم ہو جائے گی تو دنیا کے اندر جو دوسرے ہمارے competitive countries ہیں وہ سارے financially مضبوط ہیں countries مطلب چائنہ financially مضبوط ہے انڈیا financially مضبوط ہے بنگلہ دیش financially مضبوط ہے ویتنام financially مضبوط ہے تو ان کے ملک جو ہیں اپنے انڈسٹریز کو support کر سکے ہمارے ملک کے اندر آج بھی competitively دیکھا جائے جو ہمارے کمٹیز ہیں وہ سب اپنے اپنے ایکسپورٹرز کو support کرتے ہیں انکلوڈنگ پنگلہ دیش کیا سری لنٹا بھی پر پاکستان ایک پیسے کی بھی support نہیں کرتا ملے کی میرا خیال ہے کہ اتنی ہم واتحے ہو رہی ہیں دنیا پر میں لوگ مر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی تو ویسی ہی جو کپت کم ہو جائے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کوئی دو پرسن لوگ تو نہیں مر رہے ہیں اور آپ مجھے بتا ہے دنیا کی ضرورتال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہیں جعوت بلوانی صاحب بھائے ابھی تک ایک کروڑ آدمی بھی corona کے patient نہیں منے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے دنیا کی کتنے عرب کی population ہے تو ایسا نہیں ہے لوگ مر تو رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان نے بھی مرنا شروع ہوئے ہیں پاکستان کی وائرل اللہ رحم کرے اور ہم دارے یہاں میں تو یہ کہتا ہوں گورمنٹ کو سب سے پیلے جو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم کو استعمائی توبہ کرنی چاہیے یا کوئی ٹیم فکس کرنی چاہیے پورے ملک میں ایک دعا کا وقت فکس کیا جائے استعمائی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی بھی ہے ایک بابا آئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے ایسے تو ہم وگر ٹی وی میں یہ چلاتے ہیں ہم کو ڈرنا نہیں ہے اور ڈرنا نہیں ہے تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں شہد ہے بلنیان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جامل ملنان صاحب یہ تھے یہ چیئرمن تھے All Industry Alliance Forum کے Industrial Alliance Forum کے اور ان کی جو اپنی نظریات ہیں وہ بلکو سیکھتے ہیں ٹی فیلسٹائل کے شو بے سے واپستہ ہیں اللہ تعالیٰ سنتکاروں تقریباً نے بجٹ کو جو ہے وہ تقریباً ریجٹ کیا ہے اور کسی نے بھی اچھے بجٹ نہیں کھایا جی Anomaly Committee جو انہوں نے بات کی ہے پندرہ سو سے دوہزار تیبلیشن آپ یقین کریں کہ جو دیفنیشن اب رو میٹریلز کے لیے انہوں نے جو ہے فورٹی فور زیرو ون سے لے کے فورٹی فور زیرو سکس تک ہے وہ رو میٹریل میں لیا ہے جبکہ فورٹی فور زیرو سے ون بھی رو میٹریل ہاتا ہے اب کھاما کھاما ہے ایک چیز وہ جو انہوں نے بات کی کہ ڈرینگ روم میں بیٹھ کے یہ بجٹ بنایا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو چیز ضرورت ہی نہیں تھی جس کو سسٹم میں نہ ڈالنے کی اس طریقے درہنے بھی اور نہ ہیلی کی وجہ دی میرے حالہ کئی لیٹر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ساری جتنی جی ڈی پی اور جتنی چیزیں بھی ہیں یہ جب ہوں گی نا جب لوگ زندہ ہوں گے ہنڈی پرسن جب عوام سکون سے ہوگی تو پھر لے لینا پھر کر لینا سارے بجٹ بھی لے لینا اب صورتحال کیا ہے کہ اس وقت پندرہ دن پہلے کے الیکٹرک نے کراچی پہ ایک نظر کرم کیا اور پورے کراچی سے بلب اتار لیے بلب اتارنے کے بعد آپ ریشو اٹھا کے سی پی ایل سی کا بھی چیک کر لیں اور کراچی کی جتنے تھانے ان کا بھی ورداتیں بڑھ گئی میری اپنی گاڑی چار دن پہلے جو اس کی شیشے توڑ کے سارا سامان گاڑی کا نکال کے لے گا ٹھیک ہے تو بلب کیوں اتارے بلب کیوں اتارے یہ انہوں نے کہا کہ جی بارش ہونے والی ہے اس وقت سے اچھا تو بجلی کی جو تار چلنے اس پر کرنڈ نہیں آئے گا اس پول کے اندر دوبارہ کرنڈ نہیں آئے گا اچھا مزید کی بات یہ ہے میں نے کے ایلکٹرک سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے ایلکٹرک سے ناظرین کے کے ایلکٹرک اپنے ایلکٹرک اپنے بیان دے دے لیکن بات یہ ہے کہ کے ایلکٹرک میں کسی کے نئے بھی کوئی رسپانس دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ہم ان کا ایلکٹرک بیان نہیں لے پا رہے ہیں لیکن جو جعوید شم صاحب بات کر رہے ہیں اگر وہ اگر ہمیں اپنا بیان دینا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لئے حاضر ہے سر یہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ ایلکٹرک کے خلاف ایف ای آر کٹنی چاہیے یہ انہیرے کی وارداتیں ہو رہے ہیں بلکل ان کی وارداتیں شہر میں اندیرہ ہو گیا نمبر دو ایک چیز اور بتایا آپ مجھے جو شہر میں لوگوں کے بلنگ اتنے زیادہ یہ دے رہے ہیں اور بلنگ ہو رہی ہے اور بلنگ ہو رہی ہے شرجل بھائی نے بھی کہا ہر آدمی چیخ رہا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یعنی کراچی کا آدمی گولی بھی کھالے مر جائے یہاں پہتیس ہزار سے زیادہ لاشیں اٹھی ہیں جس میں پنجابی پتھان مہاجی سندھی بلوچی سارے تھے وہ سپوٹے کراچی تھے سر وہ کراچی کے بیٹے تھے وہ سب کے سب کراچی کو بیڈ کرتے تھے پاکستان کو کرتے تھے لیکن ان کو کیلیکٹک نمارا ہے اس کے ساتھ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیوں نہیں ہماری آواز اٹھائی جاتی کیوں نہیں ہمیں آگے سنا جاتا کیوں نہیں چیف جسٹس جو سپریم کوٹ ہے ہماری بات کو سنتے سو موٹو لے کے کیلیکٹک کو جو ہے وہ یہاں پر دوسرے لوگوں کو بٹھائے جائے کیوں نہیں ان پیتیس چالیس لوگوں کو باہر گٹھتے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے رشتدار ہیں خاندان کے لوگیں انہیں باہر نکالا جائے کیوں نہیں نکالتے کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نہیں تو باہر کون نکالے گا نمبر دو اس کے ساتھ ساتھ سن گورنمنٹ بھی لگ گئی ہے چیز جسٹس نے آنے گا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنا بڑا بارہ سو تیتالیس عرب روپے کا انہوں نے بجٹ دیا اور کراچی کے لیے بہت شکریہ دا کرتا ہوں سن گورنمنٹ کا کہ صرف تقریباً چار عرب روپے انہوں نے دیئے وہ بھی کچھ معاملات کے لیے تو بھائی پچانوے فیصل بجٹ کراچی دیتا ہے آپ کو ہم کراچی میں دینا بند کر دیں ایک چیز اور کون گا آج ہمیں مجبوراً اداروں سے ٹکرانے کی بات کروائی جاری ہے میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں بلال بھائی کراچی کے عوام تنگ آگئے ہیں سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں لیکن ملک اور شہر کے حالات کی وجہ سے ادارے جب سامنے آئیں گے لائن فورسمنٹ آئیں گی تو لوگ اس لئے باہر نہیں آرہے کہ ہم نے افواج پاکستان کو ہمیشہ مالا پینائی ہے ہم نے سرننجس کو ویلکم کیا ہے ہم نے پولیس کے چودہوں کا سلام کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور لائن فورسمنٹ سامنے آئے لیکن چیف جسٹس سے میں ریکویس کروں گا کراچی کی تاجر برادی اور شہری عوام کی طرف سے کہ برائے کرم کے الیکٹرک پہ پھندہ ڈالیں ان کو کابو کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ اتنا سارا جو کچھ نکال کے لے جاتے ہیں کس کو دیتے ہیں اور اتنا جو اوور بلنگ ہو رہی ہے اس کے پیسے کیوں اگر ہم بل دینا بند کر دیں گے تو پھر یہی پولیس لے کر آئیں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے تو جب یہ ہمیں بجلی نہیں دیتے تو پولیس ان کو کیوں نہیں گرفتار کرتی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کے الیکٹرک کا جو ہے بڑا گھمبیر مسئلہ ہے ایک گھمبیر مسئلہ اور میرا اپنا ذاتی رہا ہے یہ کہ اس پہ کافی باتیں بھی ہو چکی ہیں اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں اس پہ میرا خالقے سیاسی جماعت خاص پر جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کافی سے زیادہ انیشیٹیو لیا درنی بھی دیئے سارا کچھ ہوا اب بات تو یہ ہوتی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کراچی کا شہری آپ خود کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جب آپ ایک جانب آپ لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھروں میں رہے اور دوسری جانب جب وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی جب گرمی ہوگی تو لوگ کہاں جائیں گے تو وہ تو سڑکوں پہ ہی نکلیں گے نا سر ساتھ ساتھ منزلہ بلڈنگ ہے وہاں ریائش میں ہوا ہی نہیں ہے ہوا ہی نہیں ہے آج سے چار سال پہلے جو لوگ مرے تھے سیکڑوں کی تعداد میں کراچی میں کیوں مرے تھے یہی کہ الیکٹک نے بجلی بند کر دی تھی اور سانس اوکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لوگ مارے گیا اور آج بھی لوگ جو زیادہ ہسپٹل جا رہے ہیں امرجنسی میں اوکسیجن اوکسیجن کی بات جو ہسپتالیوں کی سیچویشن ہے خیر بھائے یہ تو ایک الگ کہانی ہے اور ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے بہرحال آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کراچی الیکٹرک کے لیے فورنسیج آڈٹ کرانا بہت ضروری ہے ہم چیف آف آدمیسٹر وکور کمانڈر سین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کراچی الیکٹرک اور کراچی وارٹر بورڈ پہ آپ اپنا ایڈمیسٹیٹر بچھائیں اور یہ کراچی کے ساتھ بلی زیادتی ہو رہی ہے جیسے آپ دیکھیں اچھا وارٹر بورڈ میں میں بات کاڑ رہا ہوں وارٹر بورڈ میں ماضی میں ہم نے دیکھا تھا وارٹر کمیشن بننا تھا جس میں وارٹر کمیشن جو بننا تھا تو اس وارٹر کمیشن کی وجہ سے کافی کچھ بہتری آئی تھی لیکن جب وارٹر کمیشن ختم گوا تو اب دوبارہ وہ معاملات بھی گئے گئے اتنا بڑا میگا سٹی تو پانی جو ہے وہ آپ ٹینکر سے سپلائی کر رہے ہیں آپ اس وقت جیسے ہی کریسیس کا شکار ہے آپ کتنا فیول اس طرح ضائع کر رہے ہیں آپ آپ جو ہے اپنی اینجی ضائع کر رہے ہیں ٹینکر پہ کیوں سپ کر رہے ہیں ٹینکر پہ بھائی کمائی ہے سر میرے تو جو لوگ کمائ رہے ہیں ان کو ایکسپوس کرنا ضروری ہے اس وقت ہر بات میں آپ چیف جسٹس و پاکستان صاحب جو ہے انوالو ہوتے ہیں ہماری اپنی کلتی جی ہمیں کراچی کے شہریوں کو فریق بننا چاہیے اور اپنے سپرین کورٹ جا کے کراچی واتر بوٹ اور کراچی الیکٹرک کے خلاف پرڈیشن ڈائر کرنی چاہیے تب جا کے ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا جب تک ہم اپنی آواز خود نہیں اٹھائیں گے کوئی ہماری آواز اٹھانے کو تیار نہیں آج تک کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام جو ہیں نہیں تاجر کو کیا شکایت ہے کراچی 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 سے نہیں ہمیں تو ہر دارے سے شکایت ہے کراچی الیکٹرک سے تو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ تین ماہ سے جو ہمارے بل کا جو معاملہ تھا وہ بل نہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں نہ کوئی ہمارے کو ایک ایک ماہ چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیہ پہ دکان کا بل دے دیا گیا ہے جو حکومت ہے کرونا کی وجہ سے تین مہینے کے لیے اور اس کے بعد اس کے بعد جو شام کو ساتھ دے تک کا ہمارا جو ٹائم ہے اس میں تین سے چار گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اب شروع ہو گئے جبکہ آپ کے پاس اس وقت انرجی کریسس نہیں ہے اس وقت آپ کے وافر مردہ میں بیجلی موجود ہے ایک تو ہم بلد ہے اس کے بعد ہم چار گھنٹے نہیں وہ کہہ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے فرنس وال کی کمی کی وجہ سے بھائی گا جب آج پینتا لیت پچاس دولار میں فرنس وال کی کمی اس لئے ہے جو ریفائنریز ہیں ریفائنریز جو ہیں خام تیر کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہے جب ان کی پروڈکشن جب کم ہوئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے فرنس وال بنانا پرک کم گیا جب فرنس وال کم کیا تو ان کو جب ہمیں پھر جو ہے کہہ رہے ہیں نمبر دو میں تو دو لفظ کہوں گا معذرت کے ساتھ پہلا سندھ گورنمنٹ کی تاثر بانا پالشکیاں ختم ہونی چاہیے کے لیکٹک کی کراچی دشمنی ختم ہونی چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ بہت اب میں آپ کو ایک وقت آگیا ہے کہ کراچی کے عوام کراچی کے تاجر نہیں ہم بہا رہے ہیں کہ اب ہم بہا رہے ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بجٹ میں سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے لئے کچھ نہیں رکھا تو سندھ گورنمنٹ کو ہم جو ہے ٹیکس نہ دیں وہ بہتر ہے کیونکہ جب ہم پہ لگنا ہی نہیں ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کو کس چیز کا پیسہ دیں تو ہم ایکسرائیس ٹیکس بھی روک دیں اپنا ہم جو لیسنس کی فیسز بھی روک لیتے ہیں اور جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ بھی ہمیں روکنا پڑے گے اس کے ساتھ کراچی الیکٹر کے بل ویسے بھی ہم دینے کی پوزشن میں تو نہیں ہیں ویسے بھی ان کی آپ ریکاوریس کا ریچو دیکھ لیں تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس ماہ ان کو شہر تیس سے پیس پرسن بلڈ کی ریکاوریس کم ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بلڈ آور بلنگ کیے گئے ہیں تو پبلک ویسے بھی نہیں دے سکتی اور جب تک یہ بلڈ صحیح نہیں کرے گی حکومت یا کراچی الیکٹرک تو تاجر میں نہیں سمجھتا کہ آپ بلڈ دے پائیں گے چلے پرائم گوابت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن بہتا ناظرین بات یہ ہے کہ بلڈ دینا اور ڈیوٹی دینا یا آپ کے ٹیکس دینا یہ تو ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میں کوئی حمایت نہیں کروں گا کہ آپ بلڈ نہ دیں آپ ٹیکس نہ دیں یہ مرضی ہے اگر آپ ہمارے شہر پر لگائیں گے تو پھر ٹیکس لینے کا میں ہامی نہیں ہوں کہ آپ ٹیکس لگائیں لیکن یہ کہ جنہی سے کوئی درست ہونی چاہیے اس کو مزاکرات ہم فیڈریشن کو یہ ٹیکس دے دیں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا مسئلہ کا حل نکالا چاہیے حکومت کے سندھ کے ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیکھے گناہ کیا ہے تو بیبل بارڈی گل کام تو ہمارا صاحب نہیں جائے ہمارا کینے کام کھلے چلے ناظرین بہت شکریہ ناظرین یہ تو کسیاسی پرگرام نہیں تھا اس کو ہم مزید گفتگو نہیں کریں گے لیکن بہرحال پرگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور جونوں حضرات شجر گپلانی صاحب اور جاوی شمسن جو باتیں کی یقینی طور پر جو کراچی کے جتنے بھی تاجر ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے ٹیکس جو ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے لیکن ٹیکس جان سے اکھٹا کیے جائے وہاں پر خرچ کرنا بھی جو ہے وہ اقلاقی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمیں اور یہ حکومت کو جو بھی ان کی کمزوریاں ان کو دور کرنا چاہیے اور یہ میرے خیال ہے کہ ہم پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ماضی میں بھی کہا جاتا رہا اور آئندہ بھی مستقبل میں بھی کہا جاتا رہے گا لیکن بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظمان میں رکھے اور اس وقت جو وبا چل رہی ہے اس سے بھی محفوظ رکھیں بلا علیہ السلام کی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ